ہلو دوستوں ہائی ویلکم ٹو دہ چینل ہلو ڈیوائن سول فرملی آپ کا بہت بہت سواگت ہے اپنے اس چینل پر جہاں پر ہم کرتے ہیں اینرڈی چیکس ٹھیک ہے تو آج ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ کون ہے وہ پرسن آپ کی سراؤنڈنگ میں ہو سکتے ہیں آپ کے آس پاس ہو سکتے ہیں یا آپ کے کوئی جان پیچان والے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹ کون ہے کوئی کبھی کبھی کوئی سٹاکر بھی ہو سکتے ہیں کوئی دور سے دیکھنے والا بھی ہو سکتا ہے بٹ کون ہے وہ پرسن جو آپ کو سچ میں سچ میں بہت پسند کرتے ہیں تو آئیے ہم دیکھیں گے کون ہے وہ انسان جن کے لیے ہیں آپ یہ فریش فریش مارننگ جیسی فریش انرڈی جس کو کبھی بھی اپنے جیون میں کھونا نہیں چاہتے ٹھیک ہے تو یہی ہم چیک کریں گے آج کی اس ریڈنگ میں جہاں پر کون گاتا ہے آپ کو دیکھ کر ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا تو اس سے پہلے دوستوں اگر آپ بھی you are looking for some new love marriage ہو سکتا ہے یا آپ من ہی من میں کسی کو لائک کرتے ہیں اور آپ کو ان کی فیلنگ شاید یہاں پر ریزونیٹ ہو جائیں آپ کی اور ان کے بیچ کی فیلنگ تو آپ جرور سے کمنٹ باکس میں انرڈی کو کلیم کر کے جائیں گے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں گے تاکہ میری بھی آتما پرسند نہ ہو سکے ٹھیک ہے تو کر دیجئے میری آتما کو عطی پرسند نہ ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا ویسے سے یہ ہوگو میرے ساتھ میرے ساتھ لیکن پھر بھی کہنا تو بنتا ہے نا ٹھیک ہے تو دیکھئے پہلی یہ انرجی جو نکل کے آئی ہے کون ہو سکتے ہیں یہ پرسند تو یہ جو پرسند ہوں گے نا یہ مطلب نا آپ کی تعریف بہت کرتے ہوں گے ٹھیک ہے اب اگر یہ آپ کو دور کہیں سے دیکھتے ہیں تو کسی کے ساتھ آپ کی تعریف کر سکتے ہیں اور اگر یہ آپ سے ملتے ہیں آپ کے کونٹیکٹ میں ہیں تو یہ آپ سے امپریسٹ بہت ہوں گے ٹھیک ہے بہت زیادہ آپ پاؤ گے آپ کو ایک انرجی فیل ہوتی ہوگی کہ یہ آپ سے انسپریریشن بہت لیتا ہے آپ سے مطلب آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کو بہت ایسا فیل ہوتا ہے کہ مطلب آپ ایک ڈیفرنٹ ہی انرجی ہو ٹھیک ہے جو ایک گرلز جو ایک الگی ٹائپ کی گرلز ہوتی ہیں نا جن کی انرجی بولتی ہے ان کی خوبصورتی یا ان کی اپیرنس سے زیادہ ان کی انرجی بولتی ہے ٹھیک ہے ان کی انرجی اٹریکٹنگ ہوتی ہے آپ نے یہ فیل کیا ہوگا اپنی سراؤنڈنگ میں کہ یہ آپ کی خوبصورتی سے زیادہ یہاں خوبصورتی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر ہو رہی ہے انرجی کی بات آپ کی انرجی ویسے بھی بہت اٹریکٹیو ہوگی اور لوگ بہت نا جیسے گھڑ پہ مکھی آتی نا ویسے آ جاتی ہوں گی ٹھیک ہے تو بہت ساری انرجی آپ کی سائیڈ اٹریکٹ ہوتی ہی ہوں گی ہوتی 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 ہوں گی ہنڈرڈ پرسنٹ اور یہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ آپ کی سمٹائمز کیا ہوتا ہے دیکھو الگ الگ ہوتا ہے کسی کے اپیرنس سے بہت زیادہ پرباویت ہوتے ہیں لوگ ہے نا کسی کے ایکسپریشن ہوتے ہیں جو لوگ اگرہ ایکسپریس کرنے کی طریقے بولنے چلنے کا طریقہ اس سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے لوگ فالتو میں امپریس ہو رہے ہوتے ہیں جبکہ اس میں اس کا کوئی یوگدان بھی نہیں ہے لیکن یہاں پر جو آپ کے آپ کے آپ کے آپ سے امپریس ہونے کی جو بات ہے نا وہ مطلب سچ میں ڈیزرونگ ہے کیوں کیونکہ آپ کی انرجی اس ٹائپ کی ہے آپ نے ایک انرجی اپنی اس ٹائپ کی ہے وائیبریشن آپ کی اس ٹائپ کی آتی ہوگی کہ جو اچھے اچھوں کو نا اپنی سائیڈ اٹریکٹ کر لے ٹھیک ہے تو تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ آپ کو اپنے بارے میں نہیں پتا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سائیڈ بہت لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور یہ جو پرسن ہیں یہ بھی آپ کو کئی بار یہ جاہر کر چکے ہوں گے کہ آپ کی انرجی ان کو بہت پسند دے یا آپ کی مطلب کئی طریقوں سے یہ جاہر ہو سکتا ہے جیسے مان لو آپ سے بار بار ملنے یا بات کرنے کی کوشش کرنا ٹھیک ہے یا آپ کو کہیں سے آپ کو بھی فیل ہوتا ہو کہ یہ برسن آپ کو سٹاک کرتے ہیں آپ کی پوسٹ پہ جا کے لائک وغیرہ کرنا ٹھیک ہے تو کسی بھی طرح سے لیکن آپ کی انرجی سے بہت زیادہ پربھاویت ہونا اور کبھی بات چیت بھی کرنا تو اس ٹائپ کی بات کرنا جو کی آپ کو کلیرلی رکھ سکے کی یہ آپ کی آپ سے پربھاویت بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے آپ کو پسند بہت زیادہ کرتے ہیں تو یہ ہے ان کی ایک تو انرجی ٹھیک ہے دوسرا ہے آپ کا پتہ بہت لگاتے ہوں گے یہ انسان جو کوئی بھی آپ کو پسند کرتے ہیں تو آپ کی چیزوں کا آپ کی اپ ڈیٹس رکھنا ٹھیک ہے اس کو بیسیکلی یہ دو طریقے سے ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ چپک کی جاتا ہے آپ کے ساتھ وہ انرجی چپک کی جاتی ہے آپ کے پل پل کا پتہ رکھنا ایسا نہیں ایک ہیلڈی وے میں آپ کے اپ ڈیٹس رکھنا آپ کے بارے میں پتہ ہونا کہ آپ کیا کر رہے ہو کہاں پر ہو یا آپ کس طرح سے ہو ٹھیک ہے کبھی کبھی sometimes اگر آپ کو کسی چیز کی جرورت ہے آپ سے time to time پوچھنا کی if you want anything یا آپ کو کسی طرح کی کوئی جرورت ہے تو آپ کو بتانا ٹھیک ہے آہ سوری آپ کا وہ کام کر دینا آپ کا کام نکالنا کسی بھی طریقے سے اس انسان کا ہمیشہ ایک ہی رہتا ہوگا کی یہ آپ کو کسی بھی طرح سے help کر سکیں اور پلس ان کو مطلب آپ کو کوئی problem ہو تو یہ انسان وہ انسان ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ سب سے پہلے آپ انہی کو بلاؤ سب سے پہلے آپ انہی کو یاد کرو ٹھیک ہے تو ان کو بہت نہ آپ کی مدد کر کے بہت اچھا لگتا ہوگا اور آپ کی updates یہ رکھتے ہوں گے ٹھیک ہے آہ تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو آپ سے touch میں رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کیوں کیونکہ آپ کو وہ پسند بہت زیادہ کرتے ہیں آپ کو وہ آہ یہاں پر بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ صرف relationship کی بات ہو رہی ہے یہاں پر یہ دوستی بھی ہو سکتی ہے یہ colleague بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی اور بھی person ہو سکتے ہیں لیکن آہ مطلب پسند بہت کرتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے آپ کو آپ کے لیے کچھ کرنا مطلب اتنا اچھا فیل ہوتا ہوگا ان کو کہ ہاں انہوں نے کچھ آپ کے لیے کیا اور دیکھئے یہ آپ کو بھی بتا ہے کہ یہ emotionally آہ جب کوئی بہت زیادہ کسی کے سائیڈ ڈرون ہوتا ہے تو اس type کی feelings اس کے اندر ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے مطلب جس کو چاہتا ہے یا جس کو پسند کرتا ہے وہ کبھی بھی دکھ یا تکلیف میں نہ آئے ٹھیک ہے کسی بھی طرح کی problem تو یعنی کی آپ کی problem ان کی problem ہے ٹھیک ہے اور جن بھی لوگوں کے لیے یہ کوئی love energy ہے تو وہاں بتا دوں میں آپ کو یہ person آپ کو propose کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے proposal لے کر آنا چاہتے ہیں آپ کی سائیڈ کو ہی ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی family وغیرہ میں کہیں نہ کہیں کوئی بات بھی کی ہوگی کیونکہ ایک کارڈ آگیا یہاں پر جو بتاتا ہے کہ آپ کو جلدی ہی کوئی proposal اس person کی سائٹ سے مل سکتا ہے یا ہو سکتا ہے یہ اپنے family members کو آپ کے ہاں بھیجیں آپ سے بات کرنے کے لیے آپ کے بارے میں مطلب آپ لوگ کے بارے میں بات کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ ہو سکتا ہے بہت possibility ہے کہ یہ person کئی نہ کئی commitment کی طرف جانا چاہتا ہو تو یہاں پر ایسی energy بھی مجھے دیکھ رہی ہے جہاں آپ کو کوئی نہ کوئی proposal مل سکتا ہے ٹھیک ہے اور اگر کام وغیرہ کے ایک شیطر میں ہے دوستی شیطر میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی مل جل کر کام کرنے کا کوئی proposal مل جائے ان کی طرف سے کیونکہ مل کر کچھ new venture start کرنے کا کوئی proposal ہو سکتا ہے کوئی نیا business start کرنے کا proposal ہو سکتا ہے ٹھیک ہے partnership میں کام کرنے کا تو کیونکہ دیکھئے obviously جو پہلے میں نے بولا نا آپ کو کی آپ کی خوبصورتی آپ کی باہری appearance سے زیادہ آپ کی energy آپ کے آپ کی ایک inspiring energy ان کو feel ہوتی ہوگی تو وہی والی بات دیکھیں یہاں سامنے آگئی ہے کہ آپ کو کسی بھی طریقے سے اپنی life میں یا اپنے کام میں involve کرنا include کرنا ٹھیک ہے اب کوئی کسی کو buddhu سمجھے گا تو obviously اس کے ساتھ تو کوئی کسی کو خوبصورتی کی وجہ سے تو اپنی life میں کبھی بھی include کرے گا نینکیبل ٹھیک ہے تو بہت ایک اچھی energy جس کی feel ہو جہاں hard working person ہو dedicated person ہے اگر آپ اس type کے person ہے آپ کو innocent energy ہے اور آپ رشتوں کو نہیں بھانا جانتے ہیں تو کوئی آپ کو اپنی life میں شامل کرنا چاہے گا جرور شامل کرنا چاہے گا اور یہاں پر اسی type کی energy ہے کہ آپ کو یہ اپنی life میں شامل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی روپ میں لے لیجئے لیکن یہ آپ تک کوئی نہ کوئی proposal جلد جلدی ہی پہنچ جانے والے ہیں نیکسٹ ہے آپ ان کی لیے driving force کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے کئی بار ایسا ہوا ہوگا اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتی ہوں کہ directly یا indirectly but آپ کیونکہ energy sensitive ہیں تو آپ energy تو سنس کر لیتے ہوں گے but directly یا indirectly کئی بار ایسا ہوا ہوگا کی آپ نے پایا ہوگا کی مطلب آپ نے ان کو کئی جگہ پر جب یہ کسی problem میں ہے یا سمجھئے کسی confusion میں ہے یا life کے کسی ایسے مقام پر ہے جہاں پر ان کو کوئی decision لینا تو وہاں پر ضرور سے آپ سے ان کو کچھ اس type کے suggestion ملے ہوں گے جو ان کے لیے حل بن کے آئے جو ان کے لیے problem کا solution بن کر آئے اور اسی لیے ان کو لگتا ہے کہ آپ نا ان کے لیے ایک طرح کا solution ہے ٹھیک ہے آہ تو جب کبھی بھی آپ ان کے لیے ایک طرح کی driving force کا کام کرتے ہو آپ کو دیکھ کر بھی مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ جس کے touch میں رہتے ہو یا آپ جس کو بہت زیادہ watch کرتے ہو تو آپ کو پتا ہے کہ یہ انسان اگر ایسی پریستی میں ہوتا تو یہ کیا کرتا تو ماتر آپ کو دیکھنے یا آپ کو جاننے کی وجہ سے ہی ان کو وہ decision لینے کی ہمت آ جانا یا وہ decide کر پانے کا ان کا شمتہ آ جانا ان کے اندر اور کبھی بھی اگر یہ low feel کرتے ہیں تو آپ سے بات کر کے جیسے ان کو اچھا feel ہونا ٹھیک ہے تو بہت زیادہ اس type کی energy ہے جو اس type کی باتیں بتاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں نہ یہ ایک بہت strong bond ہے ٹھیک ہے اگر آپ ان کے ساتھ کسی رشتے میں بھی آگے نا تو بہت most probably یہ ایک بہت healthy relationship ہوگا ٹھیک ہے healthy relationship یہ ہوگا اور کئی نہ کئی nurturing ہوگا یہ relationship آپ کے لئے ایک دوسرے کو nurture کرنے والا relationship کیسا ہوتا ہے بالکل ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو سب سے پہلی بات ہوتی ہے پیار سے زیادہ respect ضروری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو کوئی بھی person ہیں یہ آپ کو respect کرتے ہیں دل سے یہ آپ کو اتنی سارے جتنے بھی cards back to back آئے ہیں کہیں پر بھی کوئی ایسے خراب والی feelings نہیں آئی ہیں کہ lustful feelings نہیں آئی ہیں یہاں پر آئی ہے بہت ہی inspiring اور بہت ہی deep emotional feeling ٹھیک ہے یہ person آپ کے لئے کافی deep emotions hold کرتا ہے ان کو deeply emotional ان کے آپ کے ساتھ bond ان کو feel ہوتا ہے ٹھیک ہے اور کہیں نہ کہیں آپ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ یہ energy پک نہیں کرتے ہوں گے یا feel نہیں کرتے ہوں گے آپ نے ضرور یہ energy feel کی ہوگی اور مجھے جہاں تک لگ رہا ہے جیسی energy نکل کے آئی یہ تو most probably یہ person کہیں آپ کی surrounding میں ہوں گے آپ کا دھیان ان پر شاید پڑا ہے یا نہیں پڑا ہے لیکن اگر یہ as a friend کے روپ میں بھی ہیں اور من ہی من آپ کو چاہتے ہیں تو بھی آپ کو احساس ہوتا ہوگا liking ان کی پتہ لگتی ہوگی ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی آپ کے آجو باجو رہ کر آپ کو اتنا پسند کرے اور آپ کو وہ energy sensing نہ ہو تو اگر ایسے کوئی بھی person آپ کی life میں ہے تو دیکھئے سچا پیار ہوتا ہے نا اسے کبھی چھوڑیے مت because میں نے جو پہلے بات بولی کہ love جو ہوتا ہے نا love سے بھی زیادہ اگر وہ انسان زیادہ بہتر ہے جو آپ کو سچ میں دل سے respect کرے ٹھیک ہے respect زیادہ ضروری ہے because جہاں respect ہوگی نا وہاں پیار تو اپنے آپ ہی ہوگا پیار پیچھے پیچھے آئے گا ہی صحیح میں نے جیون میں جتنی life اپنی جیئے میں نے یہ feel کیا ہے کہ بہت زیادہ infatuation ہوتا ہے couples میں پہلے بہت زیادہ attraction ہوتا ہے love ہوتا ہے but if they are not holding any respect اگر ان کی کوئی آپس میں respect نہیں کرتے ایک دوسرے کو تو لاکھ سندرتا ہو لاکھ کچھ بھی ہو لاکھ پیسہ ہو لاکھ سندرتا ہو کچھ بھی ہو life can never be perfect life perfect ہوتی ایک دوسرے کو دو لوگ respect کرتے ہیں ایک دوسرے کی emotions کو سمجھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ involve ہوتے ہیں ایسے نہیں کی طرح میٹھ رہے تو جانے ایسے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ involve ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی life کے updates رکھتے ہیں in a healthy way اور ان کو help کرتے ہیں سمیں پڑھنے پر ایسے نہیں کی سمیں پڑھا تو آپ ڈھونڈتے ہی پھر رہے اور وہ person بڑی بڑی باتیں کرنے والا پتہ نہیں کہاں پر ہے ٹھیک ہے تو اس type کے کچھ اس person کی energy دیکھئے گا آپ کی surrounding میں کون ہے یہ person اور comment box میں ضرور بتائیے گا ان میں سے کتنی qualities match ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کیا سچ میں اسے کوئی ہے آپ کی سراؤنگی یہ ایک light سی reading تھی اس کو enjoy کریے اور کوئی بھی ایسا ہے تو مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ اس time مسکرہ رہے ہوں گے smile کرو اگر آپ کی life میں سچ میں کوئی ایسا انسان ہے تو you are so lucky thank you so much دوستو ملتی ہوں آپ سے next reading میں thank you so much and bye bye